ہم سیدی غوثی آزم جستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کہلواتے تو ہیں بن کے بھی دکھائیں تو پھر جب بات کنتی ہے سیدی غوثی آزم آپ کے پاس ایک مہمان آیا اس نے عرض کی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مشکل ہے جان جوکھوں کا کام ہے بہت امتحانات ہیں اس میں اس نے عرض کیا آپ کی شفقت ہوئی تو تمام امتحانات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گے آپ نے ہمراہ لیا گھر سے نکلے بغداد شہر سے باہر نکلے آگے ایک جنگل آیا وہاں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا آپ نے اپنا تصرف استعمال کرتے ہوئے اسے کہا کم بیز نہیں جب وہ زندہ ہوا تو کیا تھا وہ ایک شیر تھا آپ اس پر سوار ہوئے پیچھے وہ مہمان بھی بیٹھا ہے چل پڑے چلتے چلتے جنگل ختم ہوا بستیاں عبادیاں شروع ہو گئی لوگوں نے دیکھا سرکار آ رہے ہیں ہر ایک خوشی خوشی سرکار میرے گھر چلے دوسرا کہے میرے گھر چلے تیسرا کہے میرے گھر چلے تو آپ نے فرمایا ہے میں ہر ایک کے گھر جانے کو تیار ہوں لیکن میرے لیے جو آپ کھانا پکائیں گے جیسا بھی پکائیں گے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میری سواری کا جو احتمام کرے میں تو اس کے گھر جاؤں گا تو اب لوگ پوچھتے ہیں یا حضرت سواری کے لیے کیا احتمام کرنا ہے ہم نے تو آپ نے فرمایا یہ انسانی گوشت کھاتا ہے یہ انسانی گوشت کھاتا ہے جو اس کی دعوت کرتا ہے میں اس کے گھر چلا چلتا ہوں اب وہ میم کی پیش والے مرید نہیں تھے نا اور میم کی زبر والے مرید تھے میرے جیسے سارے وہ یہاں آکے چپ ساد علی صاحب نے کوئی ایک بزرگ بابا گزر رہا تھا اس نے دیکھا لوگ کٹھے ہیں کیا بات ہیں پیر سے محبت کرنی ہے تو اکل کو فارق کر دو پاگل پنے کا جب تک جنون سوار نہیں ہوگا عشق کا جنون جب تک سوار نہیں ہوگا مرید نہیں بن سکو گے بابا بھی آ گیا لوگوں کو دیکھا کیا بات ہے دیکھا سرکار سرکار میرے گھر چلو پہلے عقل تھی اب عشق ہے تو آپ نے فرمایا بھائی اہاں آپ کے گھر تو جانے کے لیے تیاروں پر میرے یہ سواری کا انتظام کھانے کا سرکار سب کچھ قبول ہے آئیں میرے ساتھ چلیں عشق شرائط نہیں پوچھتا شرائط لاگوی نہیں ہوتی وہ اپنے گھار لے کے چلا گیا ایک بڑا ایک نوجوان بچہ اس کے بڑاپے کا سہارا اور ایک بڑی بیوی تین افراد پر وہ خاندان مشتمل تھا بابے کو تو جناب پڑتو پڑ گیا نا بیوی سے کہتا ہے فٹا فٹ وہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں نا وہ چتائیاں نکال اندر سے کوری جس پر ابھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا پلنگ بچھاؤ گاؤ تکیہ رکھو سب کوئی رکھ دیا گیا آپ تشریف فرما ہوئے شیر کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اب اس اپنی بیوی اور بچے کو کہتا ہے وضو ہے نہیں ہے تو تازہ وضو کرو برتنوں کو دوبارہ صاف کرو ماجو ان کو حضور کا کھانا تیار کرو ادھر کھانا پکنا شروع ہو گیا حضور بیٹھے ہیں بابا پاس بیٹھا ہوئے کھانا پک گیا تسترخان لگ گیا کھانا سامنے آ گیا ہی اللہ ہمیں بھی ایسا مرید بننے کی توفیق دے اب وہ بابا جی پنکھا لے کر کھڑے ہیں پاس کو مکھی نہ کھانے پر بیٹھتے ہیں سیدی مرشدی سیدی غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بابا میری سواری کبھی کوئی انتظام کی ہے تو پھر وہ گویا ہوا عرض کی یہ حضرت اس کا کیا انتظام کرنا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو انسانی گوشت کھاتا ہے اچھا ابھی بند بس کھاتے ہیں اس کا بھی وہ یہ ایک زندگی کا جو سہارا تھا اسے کہتا ہے بیٹا بھوزو ہے ہاں بابا ہے چلو دروازہ کھولو اندر جاؤ اندر سے کنڈا لگا دو چٹھنی لگا دو پتہ تھا نا شیر چیرے گا پھاڑے گا کھائے گا یہ چیخو پکار کرے گا کنڈا لگا ہوگا تو میں اس کی مدد نہیں کر سکوں گا وہ بھی اسی باپ کا بیٹا تھا اندر گیا اندر سے چٹھنی لگا دی حضور کھانا تناول فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اندر سے واقعی چیخو پکار شروع ہو گئی تو پھر حضور نے فرمایا بابا دیکھو یہ اندر کیا شور ہے اب وہ حکم مرشد ہو گیا جانا پہلے بچے کو بچانے کے لیے اپنی رضا سے جانا تھا اس کی محبت میں اب وہ حکم مرشد ہے دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے بابے نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا بچے نے دروازہ کھولا اندر بڑا عجیب مندر تھا ایک کونے میں بیٹھا شیر رو رہا ہے تو وہ بچہ دھاڑے مار مار کے وہ رو رہا ہے یہ آپ کو کیا ہوا شیر کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی شیر نے کہا میں اس کمرے میں ایک پل دو پل ایک گھنٹہ دو گھنٹے جتنا بھی میرا قیام ہے اتنی وقت کے لیے یہ میرا گھر ہے میرے گھر میں میرے پیر کا مرید آیا میں بحیثیتِ حیوان اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکا میں تو اس لیے رو رہا ہے بچے سے پوچھا تجھے کیا ہوا بچہ کہتا ہے مجھے تو بھیجا گیا تھا شیر کی خوراک کے لیے کہ شیر تجھے کھائے گا یہ کھاتا نہیں ہے بھیج جاتا ہے شیر کھائے گا یہ کھاتا نہیں ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری اس قربانی میں میرے اندر کوئی ایسا نقص ہے جو قربانی قبول نہیں ہے اس لیے شیر نہیں کھا رہا ہے اللہ کے بندوں ایسے مرید بنو ایسے مرید بنو دعاوں کی ضرورت ہی نہیں فذکرونی اذکرکم والا جو نا وہ پھر حکم چلے گا یاد تو کر تو دیکھو مرسل کو